السلام علیکم ورد کوکنگوی شبانہ زیدی کے چینل پر آپ لوگوں کو ویلکم ہے بکرائید کے حوالے سے آپ لوگوں کو کوفتہ کری بنانا بتا رہی ہوں جس کے لیے ہم نے یہاں میں نے یہ بیف کا گوش دیا ہے باریک کیمہ میں نے دو دفعہ مشین میں سے نکلوا کے اور یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے باریک کیمہ ہونا چاہیے یہ ہم نے لیا ہے ایک کلو یہاں پر ہم نے لیے بھونے وے چنے چنوں کو ہم نے صاف کر کر اس کا میں نے فائن سا پوڈر بنا لیا ہے یہاں میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاس ہے جسے چوپ کر رہا ہے دو میرے پاس ہری مرچیں تھی انہیں میں نے چوپ کر لیا تھوڑا سا ہمارے پاس پودینہ ہے پودینہ ہو یا ہر ادھنیا آپ لوگ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ جو پیسٹ ہے میں نے بنا کر رکھا ہوا یہ پیسٹ میں نے بنایا ہے اس طریقے سے میں نے پانچ گول لال مرچے لین تھی تھوڑا سا لہسل لیا تھا ون ٹیبر سپون بھر کے خشکش لی تھی خشکش کو میں ایک گھنٹہ پہلے بھگو دیتی ہوں پیسنے میں آسانی ہو جاتی ہے ورنہ خشکش پیستی نہیں ہے ان تمام چیزوں کو میں نے پیس کر اور اس طریقے سے یہ ایک پیسٹ بنایا جو کہ میں کیمے کے اندر استعمال کروں گی ریسیپی آپ لوگ پورا دیکھا کریں پوری واج کرا کریں اور اچھی ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو آپ لوگ بھی میری ریسیپی کو لائک اور شیئر ضرور کرا کریں تو چلیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کیمے کے اندر یہ پیسٹ ڈالیں گے اور اس کے اندر میں نے لسن لیا ہوا ہے اور یہ دیکھیں ایسے بھر بھر کے یہ دو چمچ بن گئے ہیں اس سے بہت ہی سوفٹ ہمارے کوفتے بنتے ہیں خشکش کو ہمیشہ آپ لوگ پہلے ساف کر کے اچھی طریقے سے مٹی ساف کر کے ہو کر اور ساف کر کے رکھ لیں تو پھر آپ لوگوں کے لیے آسانی رہتی ہے اچھا یہ لیے میں نے ہری مرچیں چوب ہری مرچیں ہیں اس سے ڈالیں گے بہت ہی ڈیفرنٹ ریسیپی آپ لوگ ضرور اس ریسیپی کو ٹرائے کرے گا یہاں میں نے تھوڑا سا چوب پودینہ لے لیا ہے آپ لوگ پودینے کی جگہ ہرہ دھنیا بھی لے سکتے ہیں یہاں میں نے پاس ایک میڈیم سائز کی پیاس ہے جسے میں نے چوب کر لیا ہے اب ان سب چیزوں کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے نمک جو کہ بہت ہی ضروری ہے کیونکہ نمک سے ہی ٹیسٹ بنتا ہے یہاں ہم ڈال رہے ہیں ایک چمچ نمک یا حضب زائے کا نمک آپ استعمال کریں گے یہ ہے ہمارے پاس گرم مسالہ خوشبودار گرم مسالہ جو کہ میں نے اپنے چینل پہ اس کی ریسیپی ڈالی ہوئی ہے آپ لوگ ضرور بنائیں اس میں جائفل جواتری چھوٹی لائچی تمام چیزیں زیرہ وغیرہ تمام چیزیں ڈال کر میں بے پیستیوں الگ الگ نہیں ڈالتی اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے یہ بھونےوے چنوں کا آٹا جس سے کہ ہمارے بیس کوفتے جو ہیں وہ اچھی طریقے سے بائنڈ ہوں گے اور یہ ٹوٹیں گے نہیں آج کی ریسیپی آپ لوگوں نے مکمل دھیان سے دیکھنی اس طریقے سے ہم نے اس میں چار چمچ جو ہیں یہ میرے پاس یہ میں نے بھر کے ڈال دیا یہ ہے ابھی میرے پاس اگر مجھے لگا کہ بائنڈنگ نہیں ہو رہی تو میں اسے استعمال کروں گی اب ان سب چیزوں کو ہم اچھی طریقے سے ہاتھوں کی مدد سے مکس کریں گے اس کے اندر باقی کوئی مرچیں نمک ہلدی وغیرہ کچھ بھی نہیں جائے گا یہ ایک بہت ہی ڈیفرنٹ ریسیپی ہے آپ لوگ اس ریسیپی کو ضرور بنائیں آپ لوگوں کو پسند آئے گی اس طریقے سے ہم تمام چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اس کی بائنڈنگ آپ دیکھیں گے تو اس طرح سے یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا ہاتھ میں چپک رہا ہے تو ہم کیا کریں گے جو ہمارے پاس یہ چنے کا چنوں کو جو ہم نے پیسا ہے اس کے یہ دو چمچ اور بنیں گے یہ میرے پاس مکمل پچاس گرام چنے تھے جنہیں میں نے پیس لیا تھا اس میں سارا کا سارا ہم نے ڈال دیا ہے پچاس گرام ہم نے چنے لینے ہیں چنوں کو ساف کر کر اور اچھی طریقے سے اسے ہم نے مسالے والی ڈبی میں ڈال کر پیسنا ہے پھر یہ پوڈر ہمارے پاس مل جائے گا لوگ بیسن بھی ڈالتے ہیں اگر آپ لوگ بیسن ڈالنا چاہیں تو اسے بھی آپ نے بھون کے ڈالنا ہے میری ریسپی یہ ہے تو میں اس طریقے سے بناتی ہوں اچھی طریقے سے یہ مکس ہو گیا ہے اب ہم اسے ایک سائٹ پہ رکھیں گے اب ہم بتاتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہم نے کس طریقے سے کوفتے بنانے یہ ہمارا تیار ہو گیا کوفتوں کا مسالہ کیمے کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس طریقے سے آپ نے یہ مکس کرنا ہے یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے تب ہی آپ کے کوفتے سوفٹ بنیں گے ٹوٹیں گے نہیں اور جو جو چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں اسی کونٹیٹی میں لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے کوفتے بھی بہت اچھے بنیں گے اب ہم آپ کو کوفتہ بنانا بتاتے ہیں یہاں پر ہم نے دو انڈے لیے ہیں آپ انڈے زیادہ بھی لے سکتے ہیں اور کم بھی لے سکتے ہیں اس طریقے سے پانی سے گھیلا کرنا ہے اور کوفتوں کو ہم نے مسالہ لینا ہے کوفتے آپ لوگوں نے جتنے بڑے چھوٹے رکھنے آپ اس حساب سے بنائیں اس طریقے سے ہم نے لے لیا اب اس کو ہم اس طرح سے پھیلائیں گے اچھا کوشش کریں کہ سائیڈوں سے آپ پھیلائیں بیچ میں سے اتنا نہ پھیلائیں اور پھر ہم کیا کریں گے ہم نے لینا ہے یہ انڈا اور انڈے کے اندر اور اس طرح سے ہاتھوں کو دباتے ہوئے ہم نے کوفتہ تیار کرنا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا پانی لیا اور پھر ہم نے اس کو گول گول بھومائیا یہ دیکھیں یہ ہمارا کوفتہ بلکل تیار ہے بہت ہی زبردر سے کوفتہ بنائے اس طریقے سے میں پلیٹ میں رکھ لوں اور تمام بنا لوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کوفتے ہمارے تیار ہو گئے یہ دیکھیں میں نے یہ کوفتے بنا لیے ہیں اب اس کی گریوی ہم بناتے ہیں کوفتے تو ہم نے آپ کو بتا دی کہ ہم نے کوفتے تیار کر لیا اب ہم آپ کو مسالے کا بتاتے ہیں یہاں ہمارے پاس رکھی ہے یہ مسالہ میں نے پیس لیا ہے چار سو گرام میں نے اس میں پیاس لی ہے ایک گٹھی میں نے لہسن کی اور دو انچ کا ٹکڑا اد رکھا اور دو میڈیم سائز کے ٹیمارٹر لے کے اس کا میں نے یہ پیسٹ تیار کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ پیسٹ بن گیا ہے اب اس پیسٹ کو ہم اپنے کوفتے کی گریوی میں استعمال کریں گے چولے پہ ہم نے کڑھائی رکھی کڑھائی میں ہم ایک کپ اویل ڈالیں گے یہاں پہ ہم تھوڑے کھڑے مسالوں کا استعمال کریں گے ایک تیز پتہ ایک الائچی بڑی ون ٹی سپون ہمارے پاس زیرا ہے تھوڑے سے یہ دالچینی کے ٹکڑے ہیں پندرہ بیس کالی مرچی ہیں اور یہ آٹھ سے دس لونگیں ہیں تیل گرم ہو گیا اس میں ہم اپنے کھڑے مسالے ڈال کر اسے تھوڑا سا کڑکڑائیں گے تاکہ اویل کے اندر سارا اروما گرم مسالے کا آ جائے اس کے بعد جو ہمارے پاس پیاز اگرک لکھتن اور چماتر سے وہ بھی جائے گی مسالوں میں ہم ایک چمچ لال میرچ پوڑر آدھی چمچ ہلگی کی ڈالیں گے یہ میرے پاس سکا دھنیا پیسا ہوا اس کے ہم دو چمچ ڈالیں گے ایک چمچ نمک یا حضر زائفہ اور اچھی طریقے سے سکا دھنیا پیسا ہم پیسا پیسا اس کے لئے پیسا اس کے لئے پیسا اس کے لئے پیسا مرچ پوڑر ہاں پر میرچ پوڑر ہاں پر میرچ پوڑر چمچ میں یہ ڈالوں گی یہ میرے پر کشمیری لال میرچ اس میں میرچی نہیں ہوتی صرف کلر کے لئے ہوتا ہے سارے مسالوں کو اچھی طریقے سے ہم نے بھوننا ہے تھوڑا اس میں پانی ڈالوں گی جس جگ میں میں نے ٹیمارٹر پیاس ادرت لسن پیسا تھا اسی میں ڈال کے میں نے پانی ڈالا ہے اور مسالے کو اچھی طریقے سے بھونیں گے تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے مسالہ ہم نے بھون لیا ہے اب ہم یہاں ایک پاؤ دہی لی ہے دہی ڈالیں گے اور دہی ڈال کر ہم نے اچھی طریقے سے اسے پھوننا ہے اب یہ کوکتے ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن تھوڑا سا پانی ڈالنے سے یہ ہوتا ہے جو کوکتوں کا مسالہ ہوتا ہے وہ نیچے نہیں لگتا اور اس میں ہمارے جو کوکتے ہوتے ہیں وہ اچھی طریقے سے پگ جاتے ہیں ٹوٹتے نہیں ہیں اور کوکتے جب بھی آپ لوگ بنائیں کھولے برطن میں بنائیں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن رحیم اور کوکتوں کی ایک اور آپ لوگوں کو ٹپ بتاؤں گی کہ آپ لوگ کوکتے جب ڈالتے ہیں تو فوراں چمچ نہیں چلانا اور دوسرا آپ نے اسے ڈھکنا نہیں ہے بلکل لو فلم پر آپ نے اسے کھلا پکانا ہے کچھ دیر کے لیے تب تک یہ اچھی طریقے سے ساخت نہ ہو جائے کوکتے دیکھیں اچھی طریقے سے پک رہے ہیں اس پوائنٹ پہ ہم نے کیا کرنا ہے کڑھائی کو اچھی طریقے سے اس طریقے سے گول گول دھومانا ہے اس طریقے سے چمچ نہیں چلانا آپ دیکھیں گے کہ کوکتے بھی آپ کے لئے ٹوٹیں گے اور بہت اچھے بنیں گے یہ اس طریقے سے تقریباً ہم نے 7 سے 8 منٹ اس کا ویٹ کرنا ہے کہ کوکتے ہمارے اچھے سیٹ ہو جائے پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کوکتے ہم نے کس طریقے سے بھونڈنے ہیں کوکتے دیکھیں تقریباً ہمارے یہ دیکھیں میں تو ہاتھ لگا لیتی ہوں گرم گرم اگر آپ لوگ نہ لگائیے گا یہ دیکھیں سیٹ ہو گئے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے پلٹنا ہے تو یہ صوف سا چمچ آپ نے لے کے اس طریقے سے پلٹیں یہ دیکھیں ایسے تاکہ یہ اوپر نیچے ہو جائیں اب بلٹوں کرنے کی ضرورت نہیں آپ گول گول بھومائیں گے تو یہ سیٹ ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں کس طریقے سے اوپر آگئے ہیں اور اوپر نیچے کرتے ہوئے ہم اسے اچھی طریقے سے بھونڈ لیں گے آپ کے کوکتے بھی ٹوٹیں گے نہیں جو جو ٹپس اور جو باتے میں نے آپ لوگوں ہم اسے ہلکے ہاتھوں سے مسالے کو دھونیں گے دیکھیں آپ اسے اب میں کس طریقے سے چمت چلا رہی ہوں مگر کوکتے ہمارے ٹوٹ نہیں رہے وہ اس لیے کہ جس وقت ہم نے اسے کھول کے پکایا تھے یہ اسی وقت اچھے سیٹ ہو رہے ہیں یہ دیکھیں اچھی طریقے سے میں اس کی بھونائی کر رہی ہوں اور کوکتے بھی دیکھیں اوپر نیچے کر رہی ہوں کوئی کوفتے نہیں ٹوٹ رہے یہ دیکھیں اس طریقے سے جب آپ لوگ بھی بنائیں گے تو آپ لوگوں کے بھی بہتی شاندار سالن بن پر تیار ہوگا سالن ہمارا بھون گیا ہے اب ہم اس میں اپنا مزے دار جو میرا گرم مسالہ ہوم میٹ وہ ہم آدھا چمل ڈالیں اور اچھی طریقے سے میکس کریں گے سالن ہمارا تیار ہے گریوی کے ساتھ اور بہتی مزے دار سالن پر تیار ہوا ہے اس ریسپی کو آپ لوگ ضرور بنائیں اور بنائیں اور مجھے اپنی رائے ضرور دیا کریں کہ آپ لوگوں کو ریسپی کیسی لگ رہی ہے آج کل میرے میرے بیورس میرے خیال ریسپی کم دیکھ رہے ہیں اور انہیں پسند آ رہی ہے یا نہیں وہ بھی بتایا کریں آپ لوگوں کو ضرور ہی نہیں کہ آپ تعریف کریں آپ کو اچھی نہیں لگتی آپ تب بھی آپ مجھے بتائیں کہ یہ ریسپی آپ نے صحیح نہیں بنائی یا اس میں یہ چیز کرنی تھی تو میں اسی طریقے سے جیسے آپ لوگ کہیں گے یہ سالن ہمارا تیار ہو گیا ہے سالن ہمارا تیار ہو گیا چولہ ہم بن کر دیتے ہیں اور آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں بہت ہی مزے دار اور گریوی کے ساتھ یہ دیکھیں امید کرتی ریسپی پسند آئے گی ریسپی پسند آئے گی لائک اور شیئر ضرور کریں اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ ریسپی کو لائک کیا رہا کریں چینل کو سبسکرائب کر رہا کریں اللہ حافظ یہ دیکھیں اب میں آپ کو کوفتہ کاٹ کر دکھاتی ہوں کہ کوفتے میں سے کیا سرپرائز نکلے گا یہ دیکھیں کتنا زبردست ہمارے یہ کوفتے بنے ہیں اندر سے انڈے والے کوفتے بچوں بڑوں کو بہت ہی پسند آئیں گے اس طریقے سے آپ لوگ بھی بنائیں اس طرح سے آپ لوگ بھی بنائیں بہت ہی مزے کہ یہ کوفتے بن کر تیار ہوتے ہیں